بسم اللہ الرحمن الرحیم اپسروں کے ایک بڑے تعداد اور عوام نے موت کی ان سزاؤ پر عمل درامت ہوتے ہوئے دیکھا لیکن کسی کو بھی سٹیڈیم میں موبائل پون یا کیمرہ لانے کی اجازت نہیں تھی عدالت بیان میں کہا گیا کہ موت کے گاٹ اتارے گئے دونوں افراد پر مقدمہ چلایا گیا تھا اور ان پر قتل کی جرم ثابت ہونے کے بعد ان سے قصاص لیا گیا بیان میں مزید کہا گیا کہ عدالت حکم پر اس وقت عمل درامت کیا گیا جب طالبان کی سفریم لیڈر ملہ عبت اللہ خونزادہ نے اس کے منظوری دی عقوام متحدہ نے ان سزاؤ کو انسان حقوق کی خلافرز قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ بن العقوام قوانین کی خلاف ہے اور انہیں روکنا چاہیے لیکن طالبان حکومت نے اس تنقید کو یہ کہتے ہوئے مسترد کیا کہ ان کا فوجداری نظام اور نظام حکومت زیادہ تر اسلامی اصولوں اور رہنمائی ضابطوں پر مبنی ہے ان کے مطابق ہمارا عدارتی نظام اسلامی قوانین اور قوائد و ضوابط پر مشتمل ہے ہمیں کسی دوسری نظام اور بن العقوام آئین کے ضرورت نہیں ہے افغانستان پر عمارتی اسلامی کی حکومت میں آنے کے بعد عقوام متحدہ نے اپنے ایک ریپورٹ میں سرعام پانسی دینے، کوڑے مارنے اور سنگسار کرنے کی سزاؤ پر کڑی تنقید کی اور بار بار اسی طرح کی سزاؤ کے ختم کا مطالبہ کیا لیکن دوسرے جانب، طالبان کی ترجمان نے ان سزاؤ کو اسلامی قوانین کے مطابق قرار دیا ہے افغانستان میں عقوام متحدہ کی امداد مشن، یونامہ کی ریپورٹ کے مطابق طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد کم از کم تین سو پچاس اپراد کو اسلامی قوانین کے مطابق سزائے دی گئی ہے طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ سزا پر عامل درامت کا پیسلہ، ملک کی اعلی ترین عدالت اور طالبان کی سفریم لیڈر ملہ حبت اللہ خنزارہ کے منظورے کے بعد بہت احتیاط سکھیا جاتا ہے افغانستان میں اسلامی نظام کے تحت عدالتوں کا نظام کام کرتا ہے جو اسلامی قوانین اور شریعت کی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے عدالت نظام میں قضاء افسران اسلامی قوانین کے مطابق پیسلے کرتے ہیں اور شریعت کے زوابط پر عمل کرتے ہیں یہاں پر قرآن اور سنت کو بنیادی اسلوب مانا جاتا ہے جس کے تحت پیسلے کیے جاتے ہیں طالبان حکومت عدالت پیسلوں کو بہت زیارہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان پر عمل کرنے کا طریقہ اسلامی شریعت کے روایات کے مطابق ہوتا ہے طالبان حکومت عدالت نظام کو اپنی حکمرانے کا ایک اہم حصہ مانتی ہے اور اپنی حکومت پیسلوں کو اسلامی اصولوں اور شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی عدالت نظام معاشرے کے لئے بہت ضروری ہے اسلامی عدالت نظام انصاب برابری اور اخلاقی اصولوں کی حفاظت کرتا ہے جو ایک معاشرت نظام کی بنیاد ہوتی ہے اسلامی عدالت نظام میں قانون کی شریعت کے مطابق تشکیل دی جاتی ہے جو معاشرت بہتری اور امن کے پراہمے کے لئے بہت اہم ہے اس کے ذریعے مختلف طبقات اور اقوام کو برابر انصاب کا موازنہ حاصل ہوتا ہے اور سماج میں اخلاقی اور قانونی بنیادی مضبوط ہوتی ہے اسلامی عدالت نظام مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتا ہے لیکن عموماً یہ اسلامی قانون کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کی روشنے میں مبدع ہوتا ہے اسلامی عدالت نظام عدلیہ کی بنیادوں پر قائم کرتا ہے جو عدلیہ کو مختلف معاملات اور قانونی معاملات کے پیسنوں میں رہنمائی پراہم کرتی ہے اسلامی عدالت نظام معمولاً شریعتی اصول اور قانون کے بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور مقام قوانین اور ثقافت کے مطابقت رکھتا ہے اس لئے عقوام متحدہ سمیت تمام ممالک کو اس کے اہمیت اور قدر کرنے چاہیے ہر ملک کا اپنا عدالت نظام اور انصاب کا نظام ہوتا ہے لیکن ان کے شکل اور ترتیب مختلف ہو سکتی ہے یہ نظام ملک تاریخ، ثقافت، سیاسی نظام اور قوانین کے مطابقت میں شکل اختیار کرتا ہے چند ملکوں میں عدالت نظام مذہبی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے جبکہ دوسری ممارک میں سکولر اصولوں اور قوانین کی بنیاد پر عدالت نظام کام کرتا ہے ناظرین میڈیو پسند آنی کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ